ہیلو دوستو اسلام علیکم آج دوستو میں آپ کے ساتھ پچولاک گلدو پیری نائنو کلوک بہت سے نام ہے اس کے آئیڈیا شیئر کروں گا بہت ایزی تو گرو پلانٹ ہے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں بڑے سے بڑے پارٹ میں گرو کر سکتے ہیں بہت چھوٹے سی کٹنگ سے جلدی سے آسانی سے گرو ہو جاتا ہے گریوں کا بہت خوبصورت پودا ہے آپ چاہے سے میں نے آپ کے ساتھ پلاسٹک بوٹل کے آئیڈیا شیئر کی ہیں پلاسٹک بوٹل میں اگر آپ کے پاس آپ کے گارڈن میں آپ کے پاس سپیس نہیں ہے تو آپ آپ کے پاس دیوار تو ہے آپ پلاسٹک بوٹل میں اس کو گرو کر دیوار کے ساتھ تو ہنگ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ٹری ہے تو اس کے ساتھ ہنگ کر سکتے ہیں باسکٹ ہے پلاسٹک باسکٹ ہے تو اس میں بھی آپ اس کی کٹنگ گرو کر سکتے ہیں ایزی تو گرو پلانٹ ہے اس کی اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہجتہ بھی پانی دیں جب اس کی مٹی اوپر سے خوشک ہو جائے اور اس کے چھوٹی 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 دے سکتے ہیں ایسی تیگرہ پلاٹ ہے ایک منت کیا 20 دنوں کے بعد اس پر پلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی کٹنگ لگائیں گے تو 20 نیلوں کے بعد اس پر پلاورنگ شروع ہو جائے گی اس کو 6 گھنٹے کی دوپ ضرورت ہوتی ہے ایسی جگہ لگائیں جہاں اس کو 6-7 گھنٹے کی دوپ ملے بہت اچھی سپر پلاورنگ ہوگی کوئی فرٹیلائزر نہیں کوئی کمپوسٹ نہیں بس سادہ سی مٹی گارڈن سوال میں لگانا ہے سبتمبر تھا یہ پچولا کا پلانٹ چلتا ہے اس میں بہت سے کالر ہیں آپ کہیں سی بھی اس کی چھوٹی سی کٹنگ لے آئیں آپ اس کو ضرور گروہ کریں آپ پلاسٹیگما گئیں ویسٹ پلاسٹک باٹلز ہیں ان میں آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں جیٹو گروہ پلانٹ ہے اور گارڈن کو بہت خوبصورت لوگ دیتا ہے یہ پرچولا کا پلانٹ چھوٹی سی پلاسٹک باٹلز میں کوئی بھی بس آپ کے پاس پینٹ نہیں تو آپ اس کو کٹ کر اس میں لگا سکتے ہیں اس کو ہنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں ایسے جگہ لگائیں جہاں اس کو چھن سات گھنٹے کی دوپ ملے بہت اچھے فلاورنگ ہوگی چھوٹ پر رہ گا تو صرف برانچز ہی ہوں گی پول نہیں آئیں گی آپ اس کو ضرور گروہ کریں بہت خوبصورت پلانٹ ہے